مجھے کی لگ رہی ہے نا ٹھیک کیا گھتا ہے مریان نہیں کھو ہم میں نہیں کھاتا بہت زمین ہے یا دیکھو تو زیر سلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سپائی ہو سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے اور اللہ ہمیشہ ایسے ہستہ بات رکھیں آپ نے چاہیے ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے سب سے پہلے چینل میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پیس کر لینا ہے تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ کو برمت ملتی رہیں اور آپ میری ویڈیو ایسے دیکھتے رہیں میں ہر ویڈیو میں بھول جاتی ہوں اس لئے میں نے سٹارٹنگ میں کہہ دیا کرنا ہے آپ لوگ کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور گرمی دو تین دن ہوگی اتنی زیادہ شدیر گرمی ہوگی دن میں اتنی زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے اور آج تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑا موسم اچھا ہوا ہے تو دن میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بچوں کے جنا چھوٹیاں پتہ نہیں بچوں کو سچی اتنی گرمی ہوتی ہے سکول پیشنوں کو بھی دین نہیں کہتا جب پہن میں بچے آتے سکول سے اتنی زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے چلو یہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کیا 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 وہاں ہمارے ساتھ ایک تیجری ہوگی کیا ہوا آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی ایسی جنا میرے ساتھ بننے رکھئے اور کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ یہ کرنا یہاں میرے ایسے آپ کی ویڈیو بنانے بچے چلے گئے سکول اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے جنا سولر پریٹن ہی ہے ابھی تو فیلحال یہ چال نہیں ہے ٹھیک ہے اور ابھی اور لے کے آئیں گے تو پھر آپ جب بھی انسٹال کر آئیں گے آپ کو سارا اس کے بارے میں بتاؤں گی جی تین برزی صفائیاں رکھ لیں جب بچے سوپر سکول جاتے ہیں نا یہاں اپنا ریڈی ہو رہا تھا جو ہے میں ریڈی کرتی ہوں وہ تو کہیں کپڑے ان کے پڑے ہوتے ہیں کہیں چوتے پڑے ہوتے ہیں سائی چیزیں سمیت سمارکے جو نا پھر مجھے جو نا ہوتا کہ میں جلدی سے گھر کے کام کر لوں ویسے سو رہے ہوتے ہیں تو جو نا پھر دودھ والا آجاتا ہے تقریباً آٹھ کے ساڑھے آٹھ بجے دودھ والا آجاتا ہے تو جیسے ہی جو نا بچوں کو دیکھتی ہوں میں کہ تین چار سوٹ ہو گئے ہیں تو ویسے جو نا میں مشین میں ڈالتی جاتی ہوں ساتھ میں کام کرتی جاتی ہوں مشین میں ڈال کے جو نا کپڑے تیر میں دھول جاتے ہیں سچی اگر سکون لینا ہے تو یہ والی مشین لے لیں اتنا سکون ہو جاتا ہے اس سے وہ ٹینچر نہیں ہوتی کہ کپڑے دھونے ہیں سارا دن آج گزر جائے گا اچھا یہ میں آپ کو نابے کے جو نا فلیک کے بارے میں بتاتے ہوں نابے ماشاءاللہ اتنی زبدست پینٹنگ کرتی ہے اور یہ جو نا اس نے فلسطین کے فلیک بنا کے رکھے ہوئے تھے اس نے سکول لے کے جانے تھے بچوں کو تقسیم کرنے تھے تو وہ جو نا جلدی میں گھر بھول گئے جو نا کلز مگوا کے دیئے ہیں اور ان لائن بہت زیادہ جب بھی کہیں آٹ او سیٹی جائے ہیں تو اس نے وہاں سے کلر لازمی لے کے آنے ہوتے ہیں دنیا جہان کے کلر جو ہم نے کبھی سچی بچپن میں دیکھ ہی نہیں تھی ویس نے اس کو اتنی زیادہ جو نا کلز مگوا کے دیئے ہیں اس کو ماشاءاللہ شوق بھی بہت زیادہ پینٹی کا اس کی جو نا انشاءاللہ میں سارے کسی دن کلیکشن دکھاؤں گی اس نے کافی بڑی ایک فائل ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے جب موڑ اچھا ہوتا ہے نا تو لے کے بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد جو نا میں نے کر کے کام کی ہے صفائیاں وغیرہ کی برطن دھوئے برطن سچی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے ایک تو سنگ میں سے برطن ختم ہوتے ہی نہیں ہے برطن سارا دن برطن دھوتی رہو برطن کبھی ختم نہیں ہوتے اور دوسرا جو نا کچن میں برطن شیشے کے برطن مجھ سے اتنے زیادہ ٹوٹتے ہیں نا بس پتہ نہیں میرے ہاتھ میں کون سی بکشش ہے کہ میں کچن میں جاؤں ہوں ادھر ہاتھ لگے گا یہ ٹوٹ گیا ہے ادھر ہاتھ لگے گا یہ ٹوٹ گیا مجھ سے برطن بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اور شیشے کے گلاس زیادہ تر جو نا وہ تقریبا جو نا ایک مہینے میں شیشے کے دو جو نا گلاس کے سیٹ ہمارے گر لازمی آتے ہیں تو اس کے بعد میں نے سارا کاؤں وغیرہ میں نے ختم کیا اور اس کے بعد میں نے ناشتہ بنا کے دینا ہوتا ہے تقریبا ساڑھے آٹھ بجے ہمارا دودھ بلا آ جاتا ہے تو دودھ بلا آتا ہے پھر میں اس جو نا ویس کا ناشتہ بناتا ہوں پھر میں اپنے لئے چائے بنا کے بہت کے پتی ہوں پھر جو نا سچی اتنا سکون آتا ہے سارے کھڑارے بغیر اٹھا کے اس کے بعد میں نے تینڈے گوشت کا سالہ بنایا تھا ایتنا آہی ہے تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا تو میں نے جو ہیں نا تینڈے پڑے ہوتے ہیں تینڈے بڑے بڑے تھے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹینڈے ہوتا تو وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں میں نے چکن کو فرائے کر لیا تھا سب سے پہلے جنب میں نے تینڈوں کو فرائے کیا تھا تینڈوں کو دھوک اچھی طرح میں نے کٹنگ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور اس درمیان میں سے نمی نے اس کو کٹ لگایا تھے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں پاس بڑے بڑے تھے ٹینڈے اس کو اگر چھوٹے ہوں تو پھر جوہنا وہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں میں نے جسے اس کو سائیڈوں پر ٹینڈوں کو کٹ لگائے تھے پھر وہ مسالہ بنا گئے سارا چکن کا تو اس کے اندر جوہنا یہ میں نے فرائی کر کے پہلے رکھے ہوئے تھے ٹینڈے اس کے اندر ڈال دیئے اور نمک میڈے جیسے نورملی ہم چکن کا مسالہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اپنی جوہنا چکن کا مسالہ بنا لینا اور یہ فرائی کی ہوئے جوہنا ٹینڈے اس کے اندر ڈال دیا ہوئیتے ہیں ماشاءاللہ مزے کے بنتے ہیں ہلکی سی جوہنا اس کے ساتھ گریوی بنا لیتی میں تو بہت مزے کے بنتے ہیں اکثر لوگ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے یہ ابھی جائے ہے تو وہ ایسے ہی بنا لیتے ہیں ایسے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن میں جوہنا ان کو کٹ لگا کے بناتی ہوں کر لگا کے پھر اس میں جوہنا میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بناتی ہوں ہلکی سی جوہنا یہ گریوی والے بہت اچھے بنتے ہیں اور یہ ذرا بڑے بڑے تھے اس لیے جوہنا میں ان کو درمیان میں سے دو کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جوہنا میں تقریباً ایک ڈیر گلاس میں نے اس میں گرم پانی کا ڈالا تھا گرم پانی کا اس میں ڈال دیں گرم پانی تو پھر اس کے اوپر جو انا فوراں سے تری بھی آ جاتی ہے جتنا اویل ہوتا ہے نا وہ سارا اوپر آ جاتا ہے اور بہت مجھے کہ جو انا یہ ماشی اللہ ٹینے کو چیکن اور ٹینے کا سالان بنتا ہے اس کو جو انا ضرور ٹرائے کرے گا تو پہر میں اور پھر بچے آ گئے تھے سکول سے بچوں کو جو انا میں نے بچے سکول سے آ گئے تھے پھر جو انا ہم بچوں کو لے کے چلے گئے تھے چیچا وطنی ویس نے جو انا بچوں کو کوئی کام تھا تو پھر جو انا ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کے کہ کافی دن ہو گئے ہیں نکلے نہیں ہے کہیں تو ویس جو انا ہمیں پھر ساتھ ہی لے کے اور راستے میں ہمارے سارے ٹیجیٹری کیا ہوئی ہم جب چیچا وطنی پہنچنے والے تھے تو جو انا ہماری گاڑی کا اسی خراب ہو گیا اور اتنی شدید گرمی تھی اتنی تیز دوب تھی پانچ منٹ کے لیے جو انا گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا اور ویس نے جو انا بچوں کو کہا کہ آپ جو انا ان کی گھٹکیاں کھول لیں لیکن پھر بھی اتنی زیادہ گرمی تھی بچے کہاں بیٹھنے والے نابیا تو اتنا زیادہ ہائی ماما گرمی ہے ہائی ماما لگ گیا تھا تو انہوں نے جو انا شورو والوں نے ہمیں گراج والوں نے اپنے جو انا اندر بٹھا دیا تھا وہاں پہ شکر ہے فین مگرہ چار رہی تھی تو وہاں پہ ہم کافی دے بیٹھے رہے وہاں سے پھر نکلے ہیں گاڑی کا اسی ٹھیک کروایا تو تھوڑا سا سکون ہے وہاں سے نکلے تو یہ راستے میں جو انا ایک ہے پیزا ڈوٹ کوم کے نام سے ایک ہوتل بنا ہوا ہے پیٹرول پم کے ساتھ بنا ہوا ہے تو ہم سردیوں میں گئے تھے کافی زیادہ چیزیں اچھی تھی ان کی نا سرویس کافی اچھی تھی تو ہم نے سوچا جاتے ہوئے یہاں سے کھانا کھائیں گے پہلے ہم بیٹھے تھے تقریباً جو انا آدھے گھنٹے بعد جا کے یہ ملائی بوٹی ہم نے مگوائی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے لگا دیا پہلے تو ملائی بوٹی رکھ کے چلے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے نا ایک گھنٹہ پورا گزر گیا ہم بیٹھے 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 ویٹ کرتے دو دفعہ جا کے نا ویسے ان سے پوچھ کہے کیا بن گیا ہمارا پیزا نابی نے پیزا کھانا تھا پیزا تو اور ساتھ جو نا ہم نے بنیانی میں ہوئی تھی دو تین دفعہ جا کے پوچھ کہے کہتے ہیں ہاں جی سوری ہو نا سرد ہمارا چلا گیا تھا سلنڈر ختم ہو گیا تھا ہمارا لڑکا چلا گیا تھا سلنڈر پر آنے وہ آنے والے بس یار اتنی دے بیٹھے رہے بیٹھے رہے میں تو بولنا شروع ہو گئی میں کہہ ویسے اور اوپر سے جو نا یہاں پہ گھرمی تھی باہر بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ نا انہوں نے فین وغرہ بھی نہیں لگایا تھے اور نابی بیٹھ کے نا دوکھ برید اپنے نا کومنٹ پاس کر رہی تھی کہتے ہیں ماما مجھے ان کی نا سرویس بلکل بھی پسند نہیں آئی یہاں پہ اتنا زیادہ جو اینا گھرمی ہے مجھے اتنا پسینہ آ رہا ہے تو نیکس ٹیم ہم نے یہاں پہ نہیں آنا اور میں نے اس کو کہا بھی میں نے کہا ہم یہ چنو جا کے کھا لیں گے پیزا نہیں نہیں یہی سے کھا کے جانے ہم نے تو جو اینا تقریباً انہوں نے ہمیں وہاں پہ صرف سرونگ کرتے ہی انہوں نے ہمیں ڈیٹھ گھنٹا لگا دیا یہ ہے کہ ذرا پیزا تو نورمل تسائی تھا لیکن رس ٹیم میں گئے تھے ہم کا پیزا ہمار مثلا مزے کا تھا تو پھر اس لئے چلے گئے پیزا ہمار پیزا SA Radio نہیں 경ی بریانیتھے ہی تھا لیکن مر آمشلا مضے پیزا کی تھی دیکھنے میں اتنی فٰے م homo پیزا بچانے ویxtی تھی اور یہ پیزا بچائنا سوکا صڑھا سا commonワ بہت نہیں ہم حسین بچوں نے پیزہ اسے پیزا کھایا اور اصلاً بریانی تھی دوسرے ہم کو آئے تھے ہم نے کباب وہ تو ہم نے پہلے کھا لی ہوئے تھے تو جب گھر آگے پھر گھر آئے تو آگے سے لائٹ گئی تھی کافی دیر تقریباً گھنڈے با جا کے لائٹ آئی یہ ہے کہ یوپی ایس وغیرہ چاہ رہا ہوتا ہے تو شکر ہے اللہ کا جانا تھوڑا سکون رہتا ہے انشاءاللہ جانا آپ جلدی سے سورا لگوائیں گے تو تھوڑا سکون آئے گا یہ ویس فالسا میں نے اچھی طرح واش کر کے ان کو پیکر بنا کے رکھا پھر میں نے چائے بنائی بچوں کو جو میں نے ملک شک بنا کے دیا سٹاپری کا اور میرا دن کا اینڈ ہوتا ہے چائے پہ میں جب تک چائے نانا پی لوں مجھے نین نہیں آتی تو جو میں نے چائے بنائی چائے پی بٹر وغیرہ واش کیے یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگیں آپ کو ویڈیو آپ نے جانا لازمی بتانا ہے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیس بہت ساری دعوں میں یاد دکھے گا انچالا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہوکے اللہ حفیظ